شریف برادران کی والدہ شمیم اختر کا سفر آخرت جے صدقہ کی لاہر پہنچا دیا گیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ائرپورٹ پر میت فصول کی شریف میڈیکل سٹی سرد خانے منتقل کچھ تیر میں جاتی عمرہ لے جائے جائے گا جہاں خاندان کے افراد آخری دیدار کریں گے نماز جنازہ بعد از نماز زہر ادا کی جائے گی علامہ راغب نئیمی نماز جنازہ پڑھائیں گے بیگم شمیم اختر کی تدفین میاں شریف کے پہلو میں کی جائے گی بیگم شمیم کا سفر آخرت جسد خاکی پاکستان پہنچا دیا گیا لاہر ائرپورٹ پر شہباز شریف نے والدہ کی میت وصول کی حمزہ شہباز، اتاتارر، مریم اورنگزیب اور دیگر لیگی رہنما بھی موجود تھے میت ائرپورٹ سے ایمبیورنس کے ذریعے جاتی عمرہ رائیون پہنچا دی گئی جہاں قریبی عزیزوں نے آخری دیدار کیا بیگم شمیم کی نماز جنازہ شریف میڈیکل سٹی میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ اللامہ راغب نئی میں پڑھائیں گے لطفین جاتی عمرہ میں میاں شریف کے پہلو میں کی جائے گی اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں بیگم شمیم کی نماز جنازہ لندن میں بھی ادا کی گئی جس میں نواز شریف سمیت خاندان کے دیگر افراد نے شرکت کی شریف رادران کی والدہ بائیس دومبر کو لندن میں انتقال کر گئی تھی ہمارے نمائندے واصف ممود ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید معلومات حاصل کریں گے واصف بتائے گا نماز جنازہ کے حوالے سے کیا انتظامات کیا گئے ہیں واصف سے بھی جانیں گے بھی آپ کو تائے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اکتر کا سفر آخرت ہے میت لاہور میں شریف میڈیکل سٹی پہنچا دی گئی ہے جست خاکی صبح ساڑھے چھے وجہ لندن سے لاہور ائرپٹ پہنچا شہباز شریف لاہور ائرپٹ پر موجود تھے حمدہ شہباز موجود تھے وہاں پر دیگر لیگی رہنما بھی وہاں پر موجود تھے نماز جنازہ بادرس نماز زہر شریف میڈیکل سٹی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی جبکہ ان کی تدفین جاتی عمرہ میں کی جائے گی آپ کو تائیں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اکتر کی نماز جنازہ آدھ بادرس نماز زہر شریف میڈیکل سٹی میں ادا کی جائے گی جی ہاں سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ جن کا بائیس نومبر کو انتقال ہو گیا تھا ان کی میت لہور پہنچا دی گئی ہے شریف میڈیکل سٹی سردخانے میں اس وقت ان کی میت موجود ہے اس سے پہلے لندن میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی جہاں پر صابق پر ذریعظم نواز شریف ان کے صاحبزادوں اور خاندان کے دیگر افراد موجود تھے جس کے بعد یہ میت لہور پہنچی ہے اور یہاں پر شریف میڈیکل سٹی میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی جس کے بعد آبائی قبرستان میں انہیں میہ شریف کے پہلو میں سپردے خاک کر دیا جائے گا بعد اس نماز زہر وقت دیا گیا ہے نماز جنازہ کا جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے اور تدفین میں یہ کہا جا رہا ہے صرف خاندان کے افراد اور قریبی دوست احباب جو ہیں وہ ہی موجود ہوں گے جو دیگر لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے واصف محمود نے ہمیں جوائن کر لیا ان سے تازر ترین صورتحال جانتے ہیں واصف بتائیے گا اپ ڈیٹس کیا ہیں دیکھیں شریف برادران کی جو والدہ ہیں ان کی میت آج صبح برطانیہ سے برٹیش ائر ویس کی پرواز کے زیریعے لاہور پہنچا جائے گی اس وقت تو جو میت ہے وہ شریف میڈیکل کمپلیکس کے سردخانے کے اندر موجود ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ بجے جو نماز جنازہ ہے وہ شریف میڈیکل کمپلیکس کے گراؤنڈ کے اندر ادا کی جائے گی اس وقت جو میت ہے وہ سردخانے میں موجود ہے تقریباً بارہ بجے میت کو سردخانے سے نکال کر جاتی عمرہ رہائشگاہ پر لائے جائے گا جہاں پر جو تمام اہل خانہ یہاں پر موجود ہیں اور جو پارٹی کارکنان ہیں اور رہنما ہیں وہ بھی تقریباً بارہ بجے کے بعد ان کی جو آمد کے سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا ڈیڑھ بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی جو مرکزی گراؤنڈ ہے وہاں پر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیا گئے ہیں اسکیورٹی انتظامات بھی مکمل کر لیا گئے ہیں اس کے اندر تین ایل ایڈیز گراؤنڈ کے اندر لگائے گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سابق وزیراعظم نماز شریف ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس نماز جنازہ کے اندر شریک ہوں گے جبکہ علامہ راغم نائمی جو نماز جنازہ ہے وہ پڑھائیں گے اور واصف ایس اوپیس کے حوالے سے بھی بتائے گا کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیا ایس اوپیس کو فالو کیا جائے گا اور کیا اس حوالے سے بھی کوئی اعلان کیا گیا کہ کتنی تعداد میں جو لوگ ہیں اس نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہیں دیکھیں جو شریف میڈیکل کمپلیکس کی گراؤنڈ ہے کوئی بڑی گراؤنڈ ہے وہاں پر جس طرح کے یہاں پر جو کارکنان کی بڑی تعداد ہے وہ وہاں پر پہنچے گئے اور آمد کا جو اسی حصہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے جو مرکزی قائدین ہیں مسلم ملک نماز کے وہ بارہ بجے کے بعد آج سا سا یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے ڈیڑھ بجے نماز جنازہ مرکزی گراؤنڈ کے اندر ادا کی جائے گئی کارکنوں کو نماز جنازہ میں شرکت کریں گے تو تین بڑی الیڈیز وہاں پر نصف کر دی گئی ہیں جس کے اوپر جو نماز جنازہ ہے وہ لائف دکھائی جائیں گی میان نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس نماز جنازہ کے ادھر شرک ہوں گے ابھی اس وقت جو میت ہے وہ سردخانے کے ادھر موجود ہے جس کو تقریباً بارہ بجے کے بعد نکال کر یہاں پر جاتی عمرہ لائے جائے گا جہاں پر جو اہل خانہ ہے وہ ان کا دیدار کر سکیں کوئی میت کا اور جو باقی کا جو رہنما ہے وہ بھی اس کو دے سکیں گے اس کے بعد تقریباً سوہ ایک بجے کے بعد جو میت ہے اس کو جاتی عمرہ سے واپس شریف میڈکر کمپلیکس لے کے جائے گا جہاں پر گراؤنڈ کے اندر آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ